مرزا 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 نوائے سری چی جہنمی بلکہ مرزا قادیان مرزا کہاں قادیان چھو لکموت کہ یسنا میں معنی وہ کنجریوں کے اولاد ہیں اس تمسیح کتاب میں لیکی ہے تھا وہ سوچتے پانے ہیں کہ میں سے اچھائیس دوسری تھا ہمیں کننا ٹھیک نمبر دو دنیا اسمز اسرائیل اسمز کس مسلمان تنظیم کا ہیڈکوارٹر چھونا مرزا انہوں نے ہیڈکوارٹر چھو اسرائیل اسمز اب سمجھوں کہ تم کیا چھو بہرحال مرزا یہ ان کے تاب دوستی ایمان والے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی ایمان والا ان کے ساتھ دوستی رکھے گا ان کے ساتھ تعلق رکھے گا کیونکہ ان کے عقیدے کی مطابق ہم سب مسلمان ہیں ہی نہیں بلکہ تمشی لکموت اگر کہاں سید زادہ ہے اگر مرزا قادیانی اگر مون نہ سروزی نے سید تو سید سے باہر کیسے نکل جائے گا لیکن اس نے کہا وہ سید نہیں رہے گا اگر کہیں اس حاجہ اس قرمت مرزا قادیانی نے لکھا مرزا قادیانی نے لکھا کہ جس نے اگر کسی نے حج کیا ہوگا اگر اس نے مجھے نہیں مانا اگر اس نے مجھے نہیں مانا وہ حاجی میں نہیں رہے گا اب جب موضوع چھڑ گیا تو سننے پوری انسانی تاریخ میں پوری انسانی تاریخ میں ایک بدتمیزی کی بات انتہائی بدتمیزی کی بات مرزا قادیانی نے کی ہے ایسی بدتمیزی کی بات پوری انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں پوری انسانی تاریخ میں اللہ کی شان احدث میں ایک بتمیزی کی بات مرزا قادعانی نے کہی ہے جیسی بتمیزی کی بات پوری انسانی تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کی ہے کیا ہے وہ بات مرزا قادعانی نے کہا میں ایسا وچ اصتغفر اللہ میں ایسا وچ یہ کھاندار PANI ZHANAYM سے چکا رہا ہے کس دنیا کے بطمیز انسان نے یہ بات کہی ہوگی اس طرح مجلے کی تا میں ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں کہ میں نے استیارے میں دیکھا میں جملہ بول دیتا ہوں میں نے جملہ یاد رکھا ہے میں نے استیارے کے عالم میں دیکھا کہ اللہ نے میرے ساتھ قوت و رجولیت کا اظہار فرمایا یہ ہے جملہ کا جملہ جو اس کے وارڈ ہیں اس کے وارڈز یہ ہیں میلنگ میں نے پہلے بتا دی کہ قوت و رجولیت کا اظہار فرمایا کہ مطلب کیا ہوا وہ میں نے بتایا یہ کھاندار پانی زنائن سید کاران چھو کیا سا کور کھدائن میں زید تا چونہ سو عالمی استیارہ میں یہ بات کہی ہے بہرحال مرزائیوں کے بتا لکھ کتابی ناؤ تھو یاد کتاب چناؤ ثبوت حاضر ہیں کتاب چناؤ کتاب چناؤ ثبوت حاضر ہیں کتاب چناؤ کتاب چناؤ ثبوت حاضر ہیں یعنی اس مسلمان چیتما ونام تو ہم مرزائیوں کیا کیا غمت ہمیں ثبوت چو یاد کتاب مص انہی کی کتابوں سے اقتباسات لیا گیا ہے اس میں شامل کیا گیا ہے مرزا قادیان نے چھوانا کیا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا قادیان اس میں کچھ نبی چھوانا تھا مصمفیو مرزائی مصمفیو مصمفیو نبو اچھا رحمت کے مصیبت میں دبست رحمت رحمت کیسا بانگا سنگ چالو روزنگ رحمت کیسا چالو روزنگ میں دبست رحمت کیسا چالو روزنگ کیا چھوانا چاہدے وہ مطلب چھوانا محمد رسول اللہ خاتم النبیین مطلب دو رحمت کرو تو وہ بانگ نبوت جاری ہے نبوت رحمت جاری ہے مرزا قادیان کی بات بانگا ہو گئی تو اگر بنا چھو مرزا قادیانی بعد کوئی نبی نہیں بنے گا ایت کیس کرو تو یہ باندھو اگر بطلب گو کیا یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خاتون نبی محمد و رسول اللہ نہیں ہے خاتون نبی مرزا قادیانی ملغون جو ہے وجہ اسے تمسین زمان عثمت یہ جیمع جیمع عثمت تو کچھ آن گجر انسان تیم بوند ہے اگر ہن نبی بجھ جو سر نبی اگر ہن نبی ہے کہ بجھ گو اسر نبی مرزا قادیانی نے فوراں کہا یہ کافر ہو گیا میرے بعد کیسے نبی بن گیا اس لئے مرزا یہ ان کا معلہ بہت ہے یہ ایمان کا مسئلہ ہے یہ اقیدے کا مسئلہ ہے یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ یلتیم بیائے بہاور پور مناظر کرنے کا اترہت فرمایا کہ مشیر مز تو فرمو میرے آمائے نام آمائے میں کوئی عمل نہیں تھا میں نے سوچا محمد و رسول اللہ کہ تاج کو چھننے کی کوشش ہو رہی ہے میں اس تاج کی حفاظت کے لیے آیا ہوں اگر ختم نبوت کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکی تو راستے میں چلنے والا کتا ہم سے افضل ہے پاچھ ایک تک میں بہت سکو مجھے تعداد عدالت اس مز اور جو تک سیبت کریں مرزا یہ اسلام سے خارج ہیں مگر فاصل گونے تھے ہن زندگی مز فاصل گونے تھے ہن زندگی مز اس کے بعد پھر ایک بزرگ تھے جب حیصلہ ہو گیا مرزا یہ کافر ہیں تو بزرگ آؤ حضرت مولانا انوار شاہ صاحب کی قبر پر مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد عالم روحانیت میں ان حضرت مولانا انوار شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی ان سے پوچھا گیا حضرت کیا ہوا کہہ لگے شاہ صاحب سے روحانی دنیا میں ملاقات ہو گئی سو روحانی دنیا میں ملاقات کہ تھے کہ من تو اتن کھاوس مند انسان کا رانچو مارا ملاقب کا کیا ہوا کہہ لگے مولانا انوار شاہ صاحب نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا سیس ختم نبوت اس محنت کرت سیس مرزا یہ کافر صاحب سے ثابت کرن اس محنت کرت ہتھی پر شجی جنت و فاصلہ باقی تمام آمال ابھی بند ہیں ٹھیک ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گدرے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری عطا اللہ شاہ بخاری سید زادہ تھا اور حضور کی خاندان کا تھا ایک بہت بڑے عالم تھے مارا عبداللہ درخواستی عبداللہ درخواستی چلے گئے مکہ شریف مدینہ شریف ہجرت کر کے جب مدینہ شریف ہجرت کر کے وہ پہنچے ہیں ارادہ تھا وہیں رہنے کا کچھ دنوں بعد حضور کی خواب میں زیارت ہوگی حضور نے فرمایا تم واپس جاؤ وہ نے کہا حضرت میں واپس کیوں جاؤں گا میں تو مدینہ رہنے کیلئے آیا ہوں حضور نے فرمایا واپس جاؤ تم وہاں دین کا کام کرو دین کا کام کرنے کی وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی یہاں رو گے تم اپنی ذاتی عبادت کرو گے اس کا ذات کو نفع ہوگا وہاں میرے امت کو نفع ہوگا جاؤ وہاں دین کا کام کرو اس لئے واپس جانوے پھر فرمایا جب واپس جاؤ گے لیرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہہ دے اور ساتھ میں کہنا مرزائیت کے رد اور ختم نبوت کے لئے جو تم محنت کرتے ہو اس کی وجہ سے مجھے یہاں قبر میں سکون ملتا ہے آگیا موانا عبداللہ درخواستی واپس لاہور میں کے ملتانوں سے ملاقات کرنے کے لئے چلے گئے جب ملاقات کرے گئے موانا عطالہ شاہ بخاری نے فرمایا حضرت واپسی کیسے ہو گئی کہہ لگے حضرت بس آبدانہ ختم ہو گیا واپس ہو گیا کہہ لگے نہیں نہیں سچ سچ بتا یہ واپس کیوں آئے ہم نے تو وڑی کوشش کی تھی آپ نہ جائیں اس وقت تو آپ نے مانا نہیں اسے پور کوشش کریں تو گوسم میں گوسم لیٹ بڑھا تمہیں انہوں نے کی ساری پراپٹی سینت کریں تو گوہک حجرت کریں وہ تو مدینہ شریف آس گئے جاک واپس تو بانے ہیں مانتا ہے آبدانہ صحیح سے واقعہ بانتا ہے چورے بتھاؤ مسکر کیا حضرت میں ہے میں عرض نہیں کر سکتا تھا مگر چونکہ آپ کا نام بھی اس میں بیش میں آ گیا ہے اس لئے حمد کرتا ہوں عرض کرنے کی مجھے خواب میں زیارت ہو گئی اور حضور نے فرمایا فرمایا یہ کہ عبداللہ واپس جاؤ میرے دین کا کام کرو مجھے زیادہ خوشی ہو گی اور صحیح نے فرمایا میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا جب مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے سنا وہ تخت سے اٹھ کر کے جھٹکہ کر کے نیچے گر گئے کافی دیر کے بعد ہوش آیا ہوش آ کر پھر واپس آ گئے فرمایا مولی عبداللہ پھر ایک مرتبہ سناؤ کیا میرے محبوب میرے نبی نے میرا نام لیا تھا فرمایا ہاں میرے بیٹے عطا اللہ کو میرا سلام کہنا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کو سو کشیر تھی شامد سوچوار ریاض کارلج یہ تو قرور قرور چاہ تاؤن یہ تھے وہاں بارہ مولا سائد میں وہاں قریری میں رہے ہیں وہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی غرض یہ کہ مرزائی مرزائی اسلام سے خارج ہیں مرزائی مرتب ہیں مرزائی زندیق ہیں ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے ہیں لیکن ہمارا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کا بائیکارٹ کریں یا کسی کا نقصان پہنچائیں یا ان کو تخلیف پہنچائیں نہیں